اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہاں آپ سب ٹھیک تھاکوں گے الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں اوہ جی یہ ہے دقریباً چار پانچ دن پہلے کا کلپ اور یہ آپ کی آپ بھی پہنچ گئی تھی آئی سپیشلسٹ کے پاس اس کا کلینک ہے یہ میں نے کہا چلو تھوڑا سا میں دیدار کروا دوں آپ کو تھوڑا سا کلپ لے لوں اور یہاں پہ میں یہاں پہ پسند کر رہی تھی اپنے لیے چشمہ اپکوس آپ کی آپ کو لگیا چشمہ نا تو یہاں پہ نو بڑا مزاق کرے گا نا آپ کو چشمہ لگیا آپ کو اندی ہو گئی آتیا کہیں گی سامی اندی ہو گئی ہے ہاں اب ہو گئی ہو کیا کریں تو یہاں پہ میں اپنے لیے چشمہ میں نے پسند کر کے تو یہاں پہ میں پہنچ گئی تھی میڈیکل سٹور تو یہاں پہ افکوس جو ڈاکٹر نے کی تھی سگس کی تھی میڈیسن تو وہ لینی تھی تو اس میں ڈراب تھے اور دو قسم کی ٹیبلٹس ہی جو کے لیے ہیں اچھا کوئی وہ ہے نا ڈراب جو ہے نا وہ کوئی اتنے ظالم ہے میں جب بھی ڈالتی ہوں آنکھوں میں اُلٹا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے نظر آنا بند ہو گیا ہی تھی جلن کرتے ہیں اور میں اسپنٹ کہتی ہوں کہ یہ مجھ سے نہیں ڈالے جاتے نا تو مجھے کہتے ہیں جب ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر ڈالو نا کیوں نہیں ڈال رہی تو بس بھی اس کے بعد ہی ہم کیونکہ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی پیٹ پوجا بھی تو ضروری ہے تو کافی ٹائم ہو گیا تو پھر یہاں پہ ہم کھانا کھانے آگئے تھے پیٹ پوجا کرنے آگئے تھے یہاں پہ ہم نے آڈر کی تھی چکن سجی تو اس سے پہلے جی وہ سرب کر کے گئے تھے دہی اور رائتہ اور سیلڈ تھا ٹھیک ہے تو سجی میں آتے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا تقریبا 40 45 منٹ لگ گئے ہوں گے اور اتنے میں ہماری بھوک سے کوئی شدید قسم کی جان نکل رہی تھی تو میں نے تو دہی کی میں نے بھی دہی کھا لی ہسپرنٹ بھی کھا رہے تھے نا ہسپرنٹ نے بھی کھا لی تو اس کے بعد ہم نے آدھی پلیٹ جو ہے نا سیلڈ کی بھی چٹ کر دی تھی پھر اتنے میں سجی آگئی تو بس یہاں پہ میں نے کھانی شروع کی یہ تھوڑی سی آپ کو کھائی بھی لگی ہے تو بعد مجھے خیال آئے اوہو میں اتنے ویڈیو بنانے سی تو بس پھر میں نے کہا جلدی سے کیمرہ آن کیا تو میں نے کہا چلو دے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں نا پس یہ لانسٹ میں انہوں نے یہ جو ہے نا میٹی سونس ترب کی تھی اچھے یہ کافی دنوں بعد ہم نے نا کولڈنگز جو ہے نا پی رہے تھے تو بس بھی یہ گھر آگئے تھے یہ جی دوسرے دن کا کلپ ہے دن کے کھانا یعنی کہ میں تیار کر رہی تھی تو یہاں پہ بنا رہی ہوں میں آپ کیا بھی بنا رہی ہے بند کو بھی جسے پتہ گو بھی کہتے ہیں کیا بچ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کیا کہتے ہیں لیکن اسی تینوں بند کو بھی کہنے ہیں تو بس یہاں پہ میں بند کو بھی بنا رہی تھی تو سیمپلی بس مسالہ اس کا بھونہ اس کا مسالہ تیار کیا اور بند گو بھی جو کٹنگ کیوی تھی وہ میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں نے دہین ڈالی اور اسے میں ڈھام کے رکھ دیا جیسے اس کا پانی خوشک ہوئے تو ساری سی بات ہے بند گو بھی نے بھی اپنا پانی جو ہے وہ اس کا نکلا تھا اور دہین کا بھی پانی نکلا ہے تو جیسے ہی دونوں پانی خوشک ہوئے تو پھر جی میں نے اس کی اچھی سیس کی میں نے بھنائی کر دینی ہے اچھا یہ پتہ کیا ہوا بند گو بھی میں نا تیار کرنے لگی کیونکہ یہ نا ہمارے گھر میں بند گو بھی بنتی نہیں ہے سالن یعنی کہ کبھی بھی نہیں بنانا تو اور کسی چیز میں جیسے ڈال دیتے ہیں تو سیلڈ کے طور پر یا پھر کسی سپیکٹی مکرونی یا پھر رول یا چائنیز رائز اس طرح کی چیزوں میں ہم ڈال دیتے ہیں لیکن ایسے جیسے آج میں سالن بنا رہی ہوں ایسے سالن نہیں بنا کبھی بھی نا یعنی کہ میں نے سایدہ جب سے میں شادی ہوئی ہے میں نے دوسری دفعہ میں بنا رہی ہوں آچھا تو جب یہ بنانی لگی تو میں جیسے خیال آیا سالن میں نے کہا سالٹ کے لیے کیونکہ آتی ہے چلو آج دن بند کو بھی بناتی ہوں ہسنے نے پوچھا کہ آج سبزی کیا بنانی ہے تو میں لہا دیتا ہوں تو میں نے کہا سبزی تو نہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں لانا کہتے کیوں آج کچھ نہیں بنے گا آج دن بند کو بھی بنا رہی ہوں میں تو مجھے کہتے کیوں بند کو بھی کیوں بنا رہی ہو تو میں نے کہا کیوں چل اتنا اچھا کھانا تو کھایا تھا تو اب میں نے کہا وہ بیلنس نہیں کرنا تو میں نے کہا اب ہیلی چیز کھانی ہے تو مجھے کہتے اپی کھائیں خود ہی کھائیں میں نے کہا ہاں تو میں تو کھاؤں گی آپ بھی کھاؤ گے تو خیر آنٹی پیٹی بھی تھی آنٹی کہتے کہ نہیں مزیق ہی لگتی ہے تو میں نے کہتے اچھا کھا لوں گا نا تو پہلے پھر مجھے کہتا ہے میں باہر سے کھا لوں گا میں نے کہا نہیں باہر سے میں دیکھوں گی کیسے آپ باہر سے کھاتے ہو نا تو خیر پھر جب بنا سالن تو پھر کھانی پڑی ہونے تو میں نے پھر مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھی بنی ہے تو میں نے کہا اچھا چلو ہم پھر بنا دیا کریں گے نا مجھے کہتا ہے خیر اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ نا بار بار بنے لیکن یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے اب کھائی جا رہی ہے تو میں نے کہا ہمیشہ ایسی ہوگا تو یا تو میں نے کہا بھی اس کا یہی حال ہے کہ میں آپ کو بھی نہ بتائے میں بنانیا کروں اور آپ کھاریا کریں گے مجھے کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں سوچتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو بس یہاں پر جیسے ہی میں بھنائی کر رہی تھی اچھی اس کی بھنائی ہو گئی ہے تو بس پھر اس کے انٹی کو بھی ویسے اچھی لگی ہے کیونکہ ان کے گھر میں بھی کبھی نہیں بنی تو بس پھر ڈاکٹر نہیں کیونکہ منہ کیا ہوا تھا اس لیے پھر ذرا تھوڑا سا نا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر تھوڑی سی چیٹنگ کر لینا اچھا کوئی ایسا ویسا کھانا کھانے تو پھر دو چار دن جو ہے نا ہیلتی ہیلتی کھانا کھانا پڑتا ہے یہاں پہ آپ کی پینیاتا گوندہ تھا مسکر کے رکھ دیا تھا تو تاکہ بعد میں آسانی